موسیقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلہ اٹھا رہا ہے تو تھوکی جاؤ تھوکی جاؤ تھوکی جاؤ میں نفل پڑھ رہا تھا رات کو فون کھلا رہے گا یاد نہیں رہا ہے بشر ہے گھنٹیاں بجنا شروع ہوگی میں نفل پڑھ کے جب فارغ ہوا تو ایک نمبر سے اسی کال آئی ہوئی تھی ایک نمبر اسی دفعہ اس نے فون گمائیا ایک دفعہ رات کو فون بند کرنا بھول گیا کوئی رات ایک وجہ گھنٹی وجہ میں کوئی مصیبت زدہ ہے جیڑا فون کر رہے ہیں میں کہا جی کہا جی وہ پوچھنا تھا بیت الخلا میں دعا پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے میں کہا فٹے مو تیرے بیت الخلا دا میں تو ہک وجہ میں نے اٹھا کے اے مسئلہ پوچھ لاتے اب ایک ہفتہ پہلے میں نفل پڑھ رہا تھا گھنٹی کھلی رہ گئی تو وہ گھنٹیاں بجے جا رہی ہیں بجے جا رہی ہیں بجے جا رہی ہیں میں جب نفلوں سے فارغ ہوا تو پتہ نہیں پندرہ بیس کالیں اور کوئی پانچ چھے میسج فون اٹھاؤ فون اٹھاؤ اور آخری میسج غریب ہونا اس لئے نہیں اٹھا رہے ہیں مالدار ہوتا پھر تو اٹھا لیتے یہ آخری میسج تھے خیر میں نے بعد میں فارغ میں نے کہا پتہ نہیں کون مصیبت زیادہ ہے جو اتنی کالز کی ہیں اور اتنا پھر جلا بھونا میسج کے آئے تو میں پتہ کر لیتا ہوں میں فون کیا جی فرمائیں کہا ایک تو مجھے فلام ملکہ ویزا لے کر دو اور ایک مجھے دو کنال زمین لے کر دو میں نے مسجد بنانے میں نے کہا اچھا میرے بچ سلام علیکم آداب زندگی سیکھو میرا رب کہتا ہے کسی کو ملنے جاؤ نا تو اجازت لو تو اس کے لئے کہنا تھا تستازنو اذا دخلتم بیوتن غیر بیوت لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم حتی تستانسو وتسلمو علی اہلہ یہاں ہونا چاہیے تستازنو کہ جب تم کسی سے ملنے جاؤ تو اجازت لو سلام کرو تو لفظ ہے تستانسو لیکن تفسیر میں لکھوتا ہے کہ یہ تستانسو بمانا تستازنو ہے کہ ان سے پیدا کرو اور سلام کرو اور جتنی تفسیریں میں نے دیکھی اس میں میں نے پڑھا کہ یہ تستانسو بمانا تستازنو ہے اتنا زیادہ تو میں نہیں پڑھا ہوا لیکن یہ سیدھا تستازنو کیوں نہیں کہا کہ اجازت لو سلام کرو تستانسو ان سے پیدا کرو ان سے پیدا کرو اور سلام کرو ان سے پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بے وقت کسی کو ملنے مت جاؤ بے وقت کسی کے دروازے پر گھنٹی مت دو بے وقت کسی کو تنگ مت کرو خاص طور پر مسروف آدم میں یہاں ڈیڑھ گھنٹہ بیان کر کے گیا دروازے پر پہنچا ایک نوجوان کھڑا کہا جی بات کرنے میں نے کہا میرے دوست میں تھک کے آیا ہوں آپ کلا آ جائیں کہا نہیں جی میں ایک گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں میں کہا میں تھکا ہوں میں آپ کو ٹائم آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے کہ نہیں مجھے لمبا ٹائم چاہیے میں نے کہا پھر آپ ٹائم لے کے آ جائیں میں آپ کو ٹائم دے دوں گا ابھی میں نہیں دے سکتا کہا جی میرا بڑا ضروری کام ہے میں نے کہا اچھا بھائی میں پانچ منٹ آپ کو دے دیتا ہوں نیچے گئے میں اس کو بٹھایا کہا جی میں فلاں ملک جانا چاہتا ہوں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں مجھے وہاں نوکری دلوا دوں میں نے کہا میرے بھائی میں تو پاکستان میں نہیں دلوا سکتا تو انگلینڈ میں کہاں سے دلوا ہوں کہا جی جیسا آپ کو سنا تھا ویسے آپ کو پایا ہے نہیں اچھا سلام علیکم اتنا بڑا فتوہ جیسے آپ کے بارے میں سنا تھا ویسے آپ کو پایا ہے نہیں میں نے کہا اچھا بے چل میں کڑا جنید بغدادی بنے بیٹھا یہ معاشرت ہے سیکھو اللہ کے واسطے سیکھو میں سوزل لینڈ گیا میں حیران ہو گیا انہوں نے کہا یہاں کوئی کسی کو موبائل پیرنگ نہیں کرتا صرف میسج کرتا ہے کہ اگر آپ فارغ ہو تو میں آپ کو فون کرلوں یا آپ مجھے کرلیں ہمارے کھوتا ریڈی اللہ بھی ٹھوکی جان دیتا ہے پھر گاڑی چلا تو یہ فون سنے جا رہے ہیں کتنا بڑا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کھانا کھاتے ہوئے فون سنے جا رہے ہیں جب آپ کھانا کھاتے ہوئے بیٹھتے ہیں تو آپ کا پورا سسٹم کھانے کے طرف ایکٹیو ہو جاتا ہے دماغ سے قوشن آنے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ لکمہ پکڑتے ہیں تو میسج جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں میسج جاتا ہے جب آپ لکمہ اٹھاتے ہیں میسج جاتا ہے جب آپ چباتے ہیں میسیج جاتا ہے جب اندر جاتا ہے میسیج جاتا ہے جو ہی آپ فون سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ سارا میسیج ڈس کنیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا سارا ڈائیجیسٹ سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے یہ کیا لانت ہے اس کاروبار پر لانت ہے اس مسروفیت پر جو آپ کی زندگی اجیرن کرتے ہیں جب آپ یک سوی سے کھانا کھاتے ہیں تو جب آپ کا میدہ ایک تہائی بھر جاتا ہے جو میرے نبی نے کہا تھا نا ایک تہائی کھانا ایک تہائی پانی ایک تہائی ہوا جب ون تھرڈ میدہ بھر جاتا ہے تو میسیج جاتا ہے کہ بس کرو بغیدہ میسیج جاتا ہے بس کرو لیکن جو کہ توجہ تو ہے ہی نہیں کبھی ادھر کبھی فون کبھی فائل تو وہ بھر 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 اکھے آ جاندہ ہے پھر پیٹ سجیے پاسے آپ خب بے پاسے تو بھائیو یہ سب ضروری چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں ہمارے معاشرے میں اس کی خبر نہیں ہے اویرنیس نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا اگر رات کو دیر ہو جائے تو گھر مت جاؤ باہر سو جاؤ کہ گھر والوں کو تکلیف ہوگی اور کسی کو یوں تنگ کرنا تستانیسو ان سے پیدا کرو پھر جاؤ اور اگر سبحان اللہ اجازت ملے آ جاؤ بھئے تم گئے انہیں کہے میں نہیں مل سکتا تو اللہ کہتا واپس چلے جاؤ تمہارے لئے بہت فائدے کی چیز ہے ناراض نہ ہو نہ یہ نہیں کہنا تھوڑا سا کسی سے ملقات تھنڈی کرو یہ بہت متکبر آدمی ہے یہ صرف بڑوں سے ملتا ہے مل والوں سے ملتا اور کسی نہیں ملتا بڑا متکبر آدمی صرف چار انگلیاں دیتا ہے پورا ہاتھ ہی نہیں دیتا ایک ہاتھ ملانا ہمارے ملک میں تکبر سمجھا جاتا ہے بڑا متکبر ہے صرف ایک ہاتھ سے مصافر دو ہاتھ صرف اسے کام ہاتھ سے رہ گیا میرا ہاتھ رہ گیا ہے مصافر کر کر کے کر کر کے پوسیبل ہی نہیں ہے پھر ہم اب میں ابھی یہاں سے اٹھوں گا اور میں سو دفعہ روکوں گا ابھی مصافہ نہ کرنا پھر بھی آکے مصافہ کریں وہ جانتے نہیں کہ کسی کو تنگ کرنا حرام ہے اور پھر اٹھا ہے بڑا متکبر ہے میں صرف وزیراں نے ملدا اور کس نے ملدا میرے پاس تو سارا دن غریبوں کی محفل ہوتی اور اتنی جلدی کسی پر اتنا بڑا فتوہ ہے ایک صحابی کے بارے میں ایک سخص نے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا تو انہیں سفر کیا ہے اس کے ساتھ کہا جی نہیں کوئی ڈیل کی ہے کہا جی نہیں کہ پھر کیسے کہہ رہے جو کہہ رہے کسی کے ساتھ معاملہ کرو سفر کرو پھر پتا چلے گا وہ آدمی کیسے صرف اتنی بات پر کہ فون نہیں سنا یا مصافہ نہیں کیا یا ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ سے مصافہ کرنا تکبر ہے یہ ایک ہاتھ سے مصافہ کرنا کوئی بے کرامی عبداللہ بن مسعود نے ایک ہاتھ سے اللہ کے نبی سے مصافہ کیا عبداللہ بن مسعود نے ایک ہاتھ سے اپنے نبی سے مصافہ کیا اور یہاں فنونی طور پر جانتے ہیں اللہ کو دل کی آنکھوں سے نہیں جانتے دل کی دھڑکنوں میں اللہ نہیں بستا دل کی دھڑکنوں میں کتنے اور نقشیں ہیں جنہوں نے دل کو باندھا پکڑا چکڑا اور گھنڈا کر دیا غلیز کر دیا پتہ نہیں کیا بنے گا یہ دل لے کر مر گئے اور یہ آیت مجھے کبھی کبھی ہلاتی ہے جب کبھی تصور بنتا ہے وَحُسَّ لَمَا فِسْ صُدُورَ میرے بندہ صرف تیرا پیپر نہیں دیکھوں گا تیرے دل کے اندر بھی دیکھوں گا کہ اندر کسے بٹھا کے لائے ہو اے 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 وَحُسَّ لَمَا فِسْ صُدُورَ تیرے اندر کیا ہے تیرے دل میں کیا ہے تیرے سینے میں کیا ہے کسے کس کی یادوں سے اسے آباد کیا تھا کس کے لئے آنہیں پھرتے تھے کس کے لئے آنسو بہاتے تھے کس کے لئے تڑکتے تھے بے قرار ہوتے تھے وہ کون تھا وَحُسَّ لَمَا فِسْ صُدُورَ اندر بھی دیکھوں گا کون ہے یہ کہ لو قال میں اللہ نہیں آتا اللہ کو لینے کے لئے قرآن کی زبان ہے قرآن کا نغمہ ہے ایمان کی زبان ہے اللہ سے تعلق بناو تاکہ اس کی بات کا وزن پیدا ہو سارا قرآن پڑھ کے سنا دو ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ایک انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں کہ اللہ کا پتہ کوئی نہیں جن کا پتہ ہوتا ہے ان کے لئے سجدہ کرنے کو بھی تیار ہیں ان کے لئے غیرت کے سعودے کرنے کو بھی تیار ہیں اس کا پتہ نہیں وہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو اگر ان کا پتہ ہوتا تو آج امت اس حال میں ہوتی جو ہو رہا ہے اس اللہ نے کامیابی کا میعار بنایا وہی سچا میعار ہے اس نے ناکامی کا معیار بنایا وہی سچا میعار ہے جو اس پہ تلے گا وہ کامیاب ہے جو اس پہ نہیں تلے گا وہ ناکام ہے آخری فیصلہ میرے اللہ کا ہے یہ کائناتی نقشہ ٹوٹنے کے لئے بنایا گیا ہے اذا الشمس کذرت ویذا النجوم انکدرت ویذا الجبال سجرت ویذا العشار عطلت ویذا الوحوش حشرت ویذا البحار سجرت ویذا النفوس زوجت ویذا الملعودت سئلت بأی ذنب قتلت ویذا السحف نشرت ویذا السماء کشتت ویذا الجحیم صبرت ویذا الجنہ ازلفت علمت نفس ما احضرت یہ اسی حابت ناک آیاتیں ہلادیں تو میں کیا کروں میں کیا کروں اذا السماء انفطرت ویذا الكواکب انتفرت ویذا البحار فجرت ویذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وآخرت اذا السماء انشقت ویذا الارض مدت ویذا الگت ما فیها و تخلت ویذا ازنیت لرب ها و حق یہ سب قیامت کو بتا رہی ہیں قیامت کہ جس دنیا کی پوجہ کر رہے ہو جس پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کر رہے ہو جس کرسی اقتدار کے پیچھے جس دھن دولت کے پیچھے جس ڈالر پونڈ یورو کے پیچھے جس سونے چاندی کے پیچھے تم نے دین بھولایا اللہ کو بھولایا اس کے حبیب کو بھولایا جنت کو بھولایا جہنم کو بھولایا وہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ مٹ جانے کا گھر ہے یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے یہ گزرگاہ ہے پان پانے والا بھی کھو دیتا ہے موت پر اور کھونے والا تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے میرے بھائیو میرے اللہ کی سمجھو وہ کیا کہہ رہا ہے کامیاب کون ہے ناکام کون ہے میری نظر سے نہیں کوئی ایسا مضمون گزرا جس پر اللہ نے اتنا زور دیا ہو جتنا اس مضمون پر زور دیا ہے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے کہ انسان کی آنکھ جو دیکھتی ہے اثر لیتی ہے جو سنتی ہے اثر لیتا ہے انسان کان سنتے ہیں اثر لیتا ہے آنکھ دیکھتی ہے اثر لیتا ہے مشاہدہ دل پر چھا جاتا ہے اور غیب کو دل پر میں لانے کے لیے کہاں سے لاؤں علی جیسا ایمان لاؤں کشف الغتا مزدد تو ایمانا حضرت علی نے فرمایا میری آنکھوں سے آخرت کا پردہ ہٹ بھی جائے تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بغیر دیکھے بغیر دیکھے میرا اللہ اس مضمون پر کامیاب کون سی عورت ہے کامیاب کون سا مرد ہے ناکام کون سی عورت ہے ناکام کون سا مرد ہے یہ مرد عورتوں کے لیے ایک پیمانہ ہے ایک پیمانہ ہے اللہ کے واسطے سمجھو کہ میرے رب نے کتنی طاقت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا ہے اے توحید بھی بڑی بیان کی ہے رسالت بھی بڑی بیان کی ہے آخرت بھی بڑی بیان کی ہے پر جو کامیابی ناکامی میں اللہ تعالیٰ نے رنگ بھرا ہے اور جو زور دکھایا ہے مجھے نہیں لگتا کسی اور مضمون پہ اتنا پریشر ڈال کے بیان کیا ہو ہو سکتا ہے ہو میں کوئی بڑا عالم نہیں میں صرف جو میں نے مطالعہ کیا میں اس کے مکلف ہو کر بتا رہا ہوں یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے بات میں وزن پیدا ہوتا ہے قسم سے ہماری پنچائتوں میں قسم اٹھائی جا رہے ہیں جب قسم اٹھائی گئی تو جھوٹا بھی سچا ہو گیا اچھا بھئی تیرہ معاملہ اللہ کے زبرد چونکہ دو نے قسم اٹھا جی قسم اٹھوائی جاتی ہے بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے شک پیدا ہوتا ہے قسم اٹھائی جاتی ہے شک دور کیا جاتا ہے گواہ موجود کوئی نہیں قسم اٹھائی جاتی ہے بات میں وزن پیدا کر کے قسم کو گواہوں کی جگہ کھڑا کر کے اس قسم اٹھانے والے کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے جھوٹ سچ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے اور اصل فیصلہ آخرت میں ہوگا لیکن پنچائتی فیصلے جو ہماری پنچائتوں میں ہوتے ہیں قسم پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ شک کو دور کرنے کا ذریعہ یہ بات میں وزن پیدا کرنے کا ذریعہ یہ گواہوں کے قائم مقام اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم اٹھانے کی سورہ بقرہ کے شروع میں اعلان کر دیا میری کتاب میں کوئی شک نہیں یہ میرا کلام ہے اس میں کوئی شک نہیں انہو لقول فصل وما ہوا بالحصر یہ فیصلہ کن قول ہے وتمت کلمت رب کا صدقا و عدلا تیرے رب کا بول سچائی میں عدل میں پورا اتر چکا ہے لا مبتل لکلمات اس کو کوئی بدل نہیں سکتا لا تبدیل لکلمات اللہ یہ خدب نہیں بدلتے انہیں کوئی بدل نہیں سکتا انہیں کوئی